سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ریلوے خسارہ کیس کی سماد چیف جسٹس نے کہا ساد رفیق کو جلد بلائیں ریلوے میں خسارے کی ریپورٹ آنے کے بعد نیب کیس بنتا ہے پانی کی جکیتی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے جیم کی تعمیر روپنی کی کوشش کی تو آج اکرل چھے کے تحت کاروائی ہوگی چیف جسٹس کے منرل باٹر کمپنیز اسکود نوچس کیس میں ریمارکس کہا دیکھنا ہوگا کہ منرل باٹر میں منرلز ہیں بھی یا نہیں کمپنیز حکومت کے ساتھ بیچ کر پانی نکالنے کا ریٹ تیہ کر لیں نئی حکومت کے وزیر خارجہ کا پہلا غیر ملکی دورہ شاہ محمود قریشی ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے افغان وزارت خارجہ میں وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوں گے دو طرفہ تجارت اور ان سے متعلق کمپن پر بات ہوگی جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کی بندش کا معاملہ بھی زیرے غور ہوگا چیف جسٹس کا پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج کا اسکود نوٹس پنجاب کے بارہ نجی ہسپتالوں کو نوٹس جاری ہسپتال مالکان کل طلب چیف جسٹس نے رمارک دیئے کہ ایک دن کے علاج کے لاکھوں روپے بچوڑ لیے جاتے ہیں صدوے مملکت عارف علوی کی مزارقائق پر حاضری گورنر سن امران اسماعیل اور وزیر بلدیات سن سعید غنی بھی ہمرا مزارقائق پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی مگوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیریوں سے پھر جینے کا حق چھیننے لگی کلگام میں پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا تین روز میں شہدہ کی تعداد تیرہ ہو گئی سوپور میں شہید کے گئے نوجوان کی لاش خسیتنے کا دلخراش واقعہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی بھارتی فوج پر سخت تنکی اسرائیلی فوج کی ریاست دیشگردی غزہ کی سرحد پر احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی گیارہ سالہ لڑکی سمیت تین فلسطینی شہید دو سو اٹالس زخمی امریکہ میں سمندری طوفان فلورنس نے محلق روپ اختیار کر لیا مشرقی ساحل پر تباہی مچا دی حادثات میں پانچ افراد حلاق متعدد مکانات تباہ سترہ لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل